مدھر پردش کے رازدانے بھوپال میں کرنی سینہ شکتی پردشن کر رہی ہے کرنی سینہ نے آتھک آدھار پر آرکشن سہید اکیس ستری مانگو کو لے کر بھوپال میں اپنا مہا اندولن شروع کیا ہے ریوار کو جمبوری میدان میں ہو رہے اس پردشن میں مدھر پردش کے لابہ ہریانہ راجستان مہاراست اور 36 کر کے کارکرطا بھی پہنچے وہیں کرنی سینہ نے کہا کہ مانگے پوری نہیں ہونے تک پردشن جاری رہے گا اس پردشن کو راجکوتوں کا سب سے بڑا شکتی پردشن مانا جا رہا ہے تو ادھر پردشن کے دوران کرنی سینہ پریوار کے پرمکھ جیون سینہ شیرپور نے بھوک حرطال شروع کر دیئے انہوں نے سرکار کو چیتاب نے دیتا ہوئے کہا کہ اگر ہماری مانگے پوری نہیں ہوئی تو ہم بیدان سبھا گھیراب کریں گے حالانکہ پرشواصن نے عدیکاریوں کے دل کے ساتھ باتشیت کا پرستاب دیا ہے اور تھوڑا سمجھ مانگا ہے جس کے بعد کرنی سینہ نے پھر حال پرستاب تبیدان سبھا گھیراب کو ٹال دیا ہے آجاروں پر سنکھیا میں کرنی سینہ کے کارکرتہ جمبوری میدان میں جھٹے ہوئے ہیں ایس دوران جیون سنگھ شیرپور نے کہا کہ راج سرکار کا پرتی ندھی منڈل باتشیت کے لیے آنے کے لیے تیار ہے شیرپور نے کہا کہ ہمیں آسواسن نہیں چاہیے لیکت میں آدیش چاہیے ایسا ویکتی ہم سے ملنے آئے جو کچھ کر سکے موسیقی